اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اہل بیت التیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام الجعفر الصادق علیہ السلام المتقون الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و مما علمناهم ينبعون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد 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 آل محمد عجل فرجو جی آج ایک نیا موضوع شروع کرنے لگے ہیں اور ساتھ بی بی معصومہ کم کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے اول ایمان کی حقیقت اور اس کے درجات انسان مرکب ہے نفس سے یعنی روح اور بدن سے روح اور بدن سے ان میں سے ہر ایک کے لئے منافع چیزیں بھی ملائم چیزیں بھی جو مناسبت رکھتی ہیں ان کے لئے کچھ درد بھی ہیں کچھ لذتیں بھی روح کے لئے بھی اور جسم کے لئے بھی کچھ کچھ حلا کرنے والی چیزیں بھی ہیں اور کچھ چیزیں نجات دینے والی بھی نفس انسان نفس انسان کی حقیقت حقیقت کو تشکیل لیتا ہے یعنی قرآن کریم نے کہا یتوفاکم یتوفا وفا سے مراد کیا ہے یا وفا سے معلوم ہو رہا ہے کہ موت کے ذریعے روح بدن سے جدا ہو جائے گی روح بدن سے جدا ہو جائے گی پس روح انسان کی پوری حقیقت یہاں عالم مادہ میں لباس ملا ہے روح کو بدن کا بدن کا لباس پہنا ہے پس روح کے منافی چیزیں بھی ہیں جس طرح بدن کے منافی چیزیں ہیں اس کے درد بھی ہیں برے اخلاق درد ہیں روح کے اسے ہلاک کرتے ہیں روح کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں برے اخلاق ہیں شکی بناتی ہیں اس اور روح اس وقت صحت مند ہوتی ہے جب فضائل اور بلند اخلاق کی طرح پلٹے جو اسے سعادت مند بناتے ہیں اسے نجات دیتے ہیں اسے قرب خدا تک پہنچاتے ہیں اہل اللہ بناتے ہیں اہل اللہ بناتے ہیں علم اخلاق روح کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے علم اخلاق روح کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اور بدن کیا ہے فانی بدن فانی ہے کیونکہ وہ مادی ہے روح کے برخلاف روح فانی نہیں ہونے والا ختم نہیں ہونے والی روح کو بقا حاصل ہے کیونکہ وہ موجود مجرد ہے مجرد یعنی مادے کی اسے ضرورت نہیں ہے عالم مادہ میں مادے کی ضرورت تھی وگر نہ خود روح جو ہے وہ موجود مجرد ملہ احمد نراکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاق کے بلند استاد تھے عالم تھے فرماتے ہیں کہ جب آپ نے جان لیا کہ روح کو بقا ہے روح کو بقا حاصل ہے پس یہاں تو وہ دائمی ہے پس یہ دائمی ہے اب یہ دائمی ہوگی تو یہاں تو وہ لذیذ نعمتوں میں ہوگی دائمی پن اس کا لذیذ نعمتوں میں ہوگا لذت میں ہوگا جنت میں ہوگا یہاں دائمی پن اس کا سخت عذاب میں ہوگا یہاں وہ سخت عذاب میں ہوگی لذتیں خاص ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچنے مقصود تک پہنچنے اور مطلوب حقیقی کی معرفت دیں مطلوب کی مطلوب حقیقی کی معرفت حاصل کر انسان پھر وہ توحید کے مقام تک پہنچے شیطان کے وسوسوں سے خالص ہو جائے جدا ہو جائے اور عرفانی نور سے اس کا دل مطمئن ہو جائے بس یہ حکمت نظری ہے اور حکمت عملی کیا ہے کہ بری صفات سے دور ہو جائے برے اخلاق سے پاک ہو جائے اس میں پاکیزگی آئے تخلی سے تجلی تک پہنچ جائے کہ وہ علم عمل میں نظر آئے علم نور بن کے عمل میں نظر آئے بسم اللہ احمد نراکی کہتے ہیں کہ روح کو بقا حاصل ہے اب روح کو بقا ہے ہمیشہ ہے روح یا تو دائمی پن میں ہوگی یا دائمی پن میں یا لذتوں میں ہوگی یا سخت عذاب میں ہوگی اور مطلوب حقیقی اس روح کا کیا ہے معرفت معرفت خدا توحید خدا توحید کے مقام تک پہنچنا اور شیطان کے وسوسوں سے خالص ہونا ٹھیک شیطان کے وسوسوں سے جدا ہونا عرفانی نور سے اس کا دل مطمئن ہے ہوگا اس روح کا اور یہ حکمت نظری کہلائے گی سورہ نحل کی آیت نبر 87 نے کہا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا خداوندِ عالم نے تمہیں ماں کے شکموں سے نکالا درحالاں کہ تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَفْصَارِ وَالْأَفْدَ لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ خدا نے تمہیں سماعت دی بسارت دی دل دیئے تاکہ تم شکر گزار بنو مومن ہونے کے لئے قابلیت دی قابلیت دی ہے پہلی قابلیت جو خداوندِ عالم نے مومن ہونے کے لئے دی ہے وہ ہے فطرت فطرت ایک قابلیت ہے یہ خدا کی طرف سے ودیت ہوئی ہے کہ اسے الہام بھی الہام بھی کہا جاتا ہے جیسے سورہ شمس کی آیت نمبر ساتھ سے لے کے دست تک وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَهَا مَنْزَقَّاهَا وَقَدْ خَابَمَنْ دَسَّاهَا پس الہام کر دیا خداوندِ عالم نے کہ تقوی کیا ہے سرکشی کیا ہے سرکشی کیا ہے یہ فطرت یہ فطرت انسان ہے پس انسان کو مومن ہونے کے لئے ایمان کی چیزوں سے تعلق رکھنے کے لئے خداوندِ عالم نے فطرت دی اور فطرت انسان سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ عدالت پسندی کسی کلاس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے عدالت پسند ہے یہ انسان احسان کے بدلے احسان کرنے والا ہے انسان دین پڑے بغیر انسان سمجھ سکتا ہے کہ عدالت پسندی ٹھیک احسان کے بدلے احسان کرنا ٹھیک تب ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولودن یولد علا فطرت الاسلام ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے یہاں سورہ انقبوت کی آیت نمبر ون سکسٹی ون نے کہا ہاں سکسٹی ون نے سکسٹی ون نے سورہ انقبوت کی آیت نمبر سکسٹی ون نے کہا اگر تم ان سب سے مشرقین سے تم ان سب سے سوال کرو کس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا کس نے سورہ جو چاند کو مسخر کیا سب کہیں گے خدا نے سب مشرقین کہیں گے کیونکہ فطرت ہے ان کے پاس مومن بننے کے لیے فطرت کا ہونا ضروری ہے خدا نے ہر ایک اندر فطرت ڈال دی بس انسان اگر فطرت کے ہونے کے باوجود خدا کے خالق کے حقیقی خدا کو خالق تقوینی خالق کلی قبول کرنے کے باوجود خدا کو شریع طور پر رب نہ مانے شریع طور پر جزی طور پر بھی رب نہ مانے تو وہ پھر بہک جائے مومن ہونے کے لیے خداوند عالم نے فطرت انسان کے اندر اور یہ فطرت کبھی بھی بدلتی نہیں تب ہی یہ سورہ انقبوت کی آیت نمبر 61 نے کیا کہا اگر تم ان سب سے سوال کرو آسمانوں اور زمینوں کو کس نے کلک کیا سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا سب کہیں گے خدا وند عالم پھر ان سے سوال کرو فَأَنَّا يُوْفَقُونَ پھر کیوں ایمان کی طرف نہیں آرہے گمراہ کیوں ہو رہے تم سو جب ایک چپ رکھی گئی ہے جو تمہیں ابھارتی ہے کہ تم خالق حقیقی کو خدا کے خالق یا کلی تقوینی پر خدا کی ربوبیت کی کو مانو کلی تقوینی جو ربوبیت ہے خدا کی اس کو مانو پھر کیوں جزئیات میں خدا کو رب نہیں مانتے شریع لحاظ سے خدا کو رب نہیں مانتے ٹھیک بس فَأَنَّا يُوْفَقُونَ اب یہ فطرت بدلتی بھی نہیں سورہ روم کی آیت نمبر تیس نے کہا فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ خدا کی فطرت ہے کہ تمام لوگ اسی پر پیدا ہوئے ہیں اور یہ بدلنے والی نہیں پس فطرت ان لوازمات میں سے ہیں جو انسان کے وجود سے جدا نہیں ہوتی فطرت کے مسادی کیا ہیں فطرت کے مسادی تین اول فطرت لفظ فطرت جو فطرت آپ استعمال کرتے ہیں دوسرا الہام کہ میرے اوپر الہام ہوا تیسرا حنیفیت جو قرآن کریم نے کہا سورہ عمران کی آیت نمبر ستہائیس ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے لیکن وہ لیکن وہ حنیف تھے فرما بردار تھے حنیف یعنی فطرت زندہ انسان زندہ فطرت انسان تھے جناب ابراہیم علیہ السلام ٹھیک اب جی یہ تھو تھے فطرت کے مسادی اب تین چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں تین چپیں ہیں انسان کے اندر پہلی ہے سبغہ سبغہ جسے فطرت بھی کہا جاتا ہے یہ مومن کی مانوی شکل ہے خدای رنگ ہے مانوی رنگ ہے یہ ہمیشہ انسان کو مانویت کی طرف لے جائے گا مانوی خاصہ کہیں گے عدالت پسند ہے احسان کے بدلے احسان کرنے والا ہے یہ کیا ہے یہ فطرت کے فطرت کی طرف سے ہیں بس مانویت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بس فطرت سبغہ سبغت اللہ جو سبغت اللہ خدای رنگ انسان کے اندر موجود ہر انسان کے اندر موجود مانوی خاصیت میسا کے فطرت کو جو انسان نے عالم رواہ میں بلا کہا ہے اسے یاد رکھنا ٹھیک دنیا میں بس پہلا ہے سبغہ یا فطرت مانوی انسان کی خاصیت مانوی انسان کی شکل مانوی رنگ خدای رنگ توحیدی رنگ اول دوم ہے گریزہ گریزہ کیا ہے گریزے کا تعلق امور مادی سے امور مادی سے ہے جیسے کھانے کا گریزہ دشمنی کا گریزہ جنسی گریزہ یہ انسان کے اندر موجود ہے امور مادی میں ان کا تعلق امور مادی سے امور مادی سے ہے یعنی انسان کا کھانے سے تعلق ہو تو یہ کھانا کیا ہے کھانا کیا ہے گریزہ ہے یا دشمنی کرنا یا جنسی حوالے سے بس یہ گریزے جو ہیں انسان بس ایک ہوئی سبگر فطرت دوسرا ہوا گریزہ گریزہ کا تعلق مادی امور کے ساتھ ہے کھانا پینا سونا کس کے ساتھ ہے مادی امور کے ساتھ طبیعت کہتے ہیں مادی خاصیت کو فطرت کے مقابلے میں مادی خاصیت کو مثال کے طور پر مادی امور میں گریزہ کی پہلے میں مثال دے دوں بچہ جب پیدا ہو تو اس کے گزہ مانگنے کا طریقہ رونا ہے یہ گریزہ ہے گزہ مانگنے کا طریقہ رونا یا اسے کہیں سے پریشانی ہو رہی ہے تو وہ رو کے آپ کو بتا دے گا کوئی چیز چاہیے تب بھی کسی چیز کو دور کرنا چاہے تب بھی وہ رو کے آپ کو سمجھا دے گا لیکن گھوڑے کا بچہ ایسے نہیں ہے بس بچے کا گریزہ کیا ہوا وہ روے گا رونا گریزہ ہے رونا گریزہ ہے امور مادی میں جب بھی کسی چیز کا تقاضہ کرے گا کسی چیز کو لینا چاہے گا یا کسی چیز کو جدا کرنا چاہے گا تو اس سے اپنے گریزے کو استعمال کرنا پڑے گا روے گا لیکن گھوڑے کا بچہ خود اٹھ کے اپنی ماں کے پاس جائے گا تاکہ انسان کے بچے کی طرح نہیں وہ خود جائے اور پھر خود اس کے قریب جائے گا تو ماں اسے سمجھائے گی کہ یہاں سے دودھ پینا ہے تھوڑا سا اس کے سر کو جھکوائے گی اور دودھ پلائے گی یہ اس کا گریزہ بس یہ سمجھئے گا کہ کھانے کا گریزہ ہر ایک میں موجود ہے لیکن طلب کرنے کا طریقہ ممکن ہے الگ الگ ہو ممکن ہے الگ الگ ہو ٹھیک اب جی تیسرا ہے طبیعت طبیعت کہتے ہیں مادی خاصیت کو مادی خاصیت مادی خاصیت کہ خجور کا درک اس کی خاصیت یہ ہے کہ گرم علاقوں میں ہو وہاں سے پھل دے وہ انگور کا درک تھنڈے علاقوں میں ہو تھنڈے علاقوں میں وہ اپنا پھل دے گا خوبانی کا درک تھنڈے علاقوں میں ہو انگور ہو خوبانی ہو اکھروٹ ہو ان کا تعلق تھنڈے علاقوں سے خجور ہو عام ہو اس کا تعلق کیا ہے گرم علاقوں سے ہوگا یہ مادی خاصیتیں طبیعتی طبیعتیں مادی خاصیتیں سے کہا جاتے ہیں مثال کے طور پر افریقہ کے لوگ کیا ہوں گے یہ ان کی خاصیت انگلینڈ کے لوگ مکس لیکن زیادہ گورک آ جاتا ہے بس یہ ان کی مادی خاصیت یہ ان کی مادی خاصیت فطرت کنجی ہے چابی ہے ایمان مومن ہونے تک مومن ہونے کے لئے انسان فطرت سے زنگ ہٹاتا رہے اور زنگ ہٹانے کے لئے ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے اکل اور اکل کو پروان چڑھانے کے لئے ضرورت پڑتی ہے معارفت کی معارفت ہو اکل اپنا صحیح کام کرے گی اکل یہ نہیں انسان صحیح کو لے لے اور غلط سے جدہ ہو جائے صحیح لیتا جائے اور غلط سے جدہ ہوتا جائے یہ اکل کام کرے گی فلٹر کا کام کرے گی اکل اور پھر اس کے بعد دل ایمان لاتا جائے گا کس پہ صحیح پہ اور غلط سے غلط سے کیا ہو جائے گا جدہ ہوتا جائے پس سب سے پہلا کام جس پہ ہم نے کام کرنا ہے ایمان کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے اور درجات درجات کو درکھ کرنے کے لئے وہ ہے طبیعت کو طبیعت سے زنگ ہٹاتے رہنا اور اس کے لئے زنگ ہٹانے کے لئے انسان کو کیا چاہیے اکل اکل چاہیے اور اکل کے لئے انسان صحیح معرفت حاصل کرے صحیح معرفت مضبوط معرفت کرے گا تو مضبوط بات کہے گا یہ تو تھا انشاءاللہ آگے ہم اس کی ڈسکس کریں گے ایمان کی حقیقت اور اس کے درجات مناسبت گزری ہے تئیس ربی الاول کی ولادت جنابِ معصومہ کہ جنابِ معصومہ سلام اللہ علیہ خدا کی رحمت اور برکت کی منشاہ ہے کہ خدا کی رحمت ان سے نکلتی ہے اور ایک نمونہ آپ دیکھتے ہیں کم کا کہ کم سے اتنے علماء نکل رہے ہیں علم نکل رہا ہے جو پوری دنیا تک آئیمہ علیہ السلام کا علم پھیل رہا ہے یہ وجودِ مبارکِ جنابِ معصومہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے بعض افراد مقصود زمانے کے وسیلے ہیں مقصود زمانے یا مقصود زمین کے وسیلے ہیں بعض افراد مقصود زمانے کے وسیلے ہیں کہ فیضِ الٰہی تک پہنچائیں ایک مقصود زمانے میں بعض افراد مقصود زمین میں ہیں جو فیضِ الٰہی تک پہنچائیں پہنچائیں بعض افراد مقصود زمانے یا مقصود زمین میں فیض پہنچاتے ہیں پھول خاص موسم میں رشت کرتا ہے خاص موسم میں بڑھتا ہے اور پھل بھی خاص موسم میں خاص موسم میں وہ بنے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک درک دائمان میوا دے دائمی طور پر میوا دیتا رہے میوا دیتا رہے وہ بہشتی درکت ہیں جو ہمیشہ میوا دیتے ہیں جنت کے درکت ہیں جو ہمیشہ میوا دیتے ہیں دنیاوی درکت یا تو گرمی میں میوا دیں گے یا تو سردی میں میوا دیں کہلا اگر پورا سال بھی دیتا ہے تو مشکت کے بعد مشکت کے بعد مشکت کے بعد موسم میں پھل دے گا ہوں چار موسم میں نہیں دو موسم میں وہ پھل دے گا ٹھیک لیکن جنتی درخت ہر موسم میں پھل دے گا ہر موسم میں پھل دے گا دنیاوی درخت یہاں تو گرمی یہاں تو سردی یہاں تو گرمی اور سردی ٹھیک لیکن جنت کا درخت دائمن سرسبز ہوگا دائمن میوا دینے والا ہوگا جنابِ ماسومہِ قوم جنتی درخت جنتی درخت ہیں ہمیشہ سرسبز ہمیشہ میوا دینے والے اور اس کے اثرات آپ کو کم سے اور پوری دنیا سے نظر آئیں جیسے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَقَنَائِنَ مَاكُنْتُ خدا نے مجھے مبارک قرار دیا جہاں بھی میں رہوں یعنی میں سرسبز درخت ہوں ہمیشہ میوا دینے والا ہوں ہمیشہ بابرکت ہوں جہاں بھی میں رہوں کسی زمین میں بھی رہوں بابرکت ہوں کسی زمانے میں بھی رہوں بابرکت ہوں اَيْنَمَاكُنْ جہاں بھی میں رہوں جس زمانے میں بھی رہوں یعنی زمین مقصوص نہیں ہے کہ کسی زمانے میں مقصوص نہیں ہے کسی زمین ٹھیک بعض لوگ جوانی میں موا دیتے ہیں جب بوڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بولی نہیں پاتے تدریس ہی نہیں کر پاتے کتاب ہی نہیں لکھ پاتے بعض لوگ پوری زندگی برکت کے باعث ہو دیکھتے ہیں باعث سے برکت ہو جاتے ہیں اللہ ماتبتبہ ایکی مثال بیمار ہوئے نظر کی کہ خدا وندعالہ مجھے توفیق دے کہ میں تفسیر میزان کو پورا کروں اس کے بعد تو زندگی لے لے خدا نے اتنی محلت دی بس یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی کہ اس عمر کے آخری حصے میں تفسیر میزان لکھیں بیمار ہو جائیں نظر یہ کر لیں کہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں تفسیر میزان کو لکھ لیں بس بعض لوگ جوانی مہموہ دیتے ہیں جب بوڑے ہو جائیں تو بول نہیں پاتے لیکن بعض لوگ کی زندگی پوری زندگی باعث سے برکت ہوتی جنابِ معصومہ کریمہِ احل بیت ان کی پوری زندگی پر برکت اور وہ وسیلہ ہیں تاکہ فیضِ الٰہی تک ہمیں پہنچیں امامِ علی رضا علیہ السلام اور امامِ تقی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی کریمہِ احل بیت جنابِ معصومہ کی زیارت کرے گا بہش اس کے لئے جنت اس کے لئے کیا راز ہے کہ جنابِ معصومہِ کم کی زیارت کی جائے اور اتنا سواب حاصل کیا جائے کیا راز ہے کیونکہ وہ ایسا درخت ہیں جو ہمیشہ میں وہ دن ہوا کیوں امامِ جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کم ہم احل بیت کا آشیانہ ہیں کون ہے کم ہے ہم احل بیت کا آشیانہ کم ہے جس کا تعلق ولایت سے ہو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا اسمت و تحارت کے ساتھ بھی ہوگا اس شخص سے ولایت کی خوشبو بھی آئی جس کا تعلق کس کے ساتھ ہو ولایت سے ہو تو اس کا تعلق اسمت و تحارت سے بھی ہو اسمت و تحارت جس کے اندر ہو تو ولایت کی خوشبو بھی آرہی ہے جنابِ معصومہ کا تعلق اس کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کر رہی ہیں مشخق کی طرف آرہی ہیں کس سے ملنے کے لیے اپنے امام سے ملنے کے لیے امامِ رضا علیہ السلام تعلق ان کے ساتھ ہے ولایت کے ساتھ ہے اسمت و تحارت کے کچھ درجات ہوں گے ان کے اندر ٹھیک وہ خوشبو ان کے اندر ہوگی اسمت و تحارت کی جب اسمت و تحارت کی خوشبو آئے گی تو اس شخص سے ولایت کی خوشبو بھی آئے گی ولایت کی خوشبو بھی آئے گی اس میں ولایت کا ذائقہ بھی ہوگا پس وہ اولیاء الہی میں سے اولیاء الہی میں سے ہے پس اگر کوئی ولی اللہ ہوا تو کیا ہوگا اگر کوئی ولی اللہ ہوا تو جنت اس کی مشتاق ہو جائے گی جنت اس کی مشتاق ہو جائے گی کہ روایات میں آیا ہے سلمان سے زیادہ شوق جنت کو ہے کہ وہ سلمان میں جائے تاکہ جنت کو لوگ الزار بنے کیونکہ ولی اللہ خود ایک جنت ولی اللہ خود ایک جنت ہے جو جنت کو گلو گلزار کرتا ہے وہ کیا ہے ولی خدا کے عامال ولی خدا کے عقائد ولی خدا کے اخلاق یہ تین چیزیں ہیں جو جنت کو گلو گلزار بناتی پودے ہوتے ہیں نعمتیں بنتی ہیں یہ جو ہم جائیں گے ہمارے عامال کی بنا پہ جنت ہوگی نا تجسیم اعمال بھی ہے تجسیم اعمال بھی ہے یعنی کیا ہم ہمارے عامال ہمارے اخلاق ہمارا عقیدہ جنت کو بنا رہے ہیں بس ہم کتنا عمل انجام دے رہے ہیں ہم کیا عقیدہ اپنا رہے ہیں ہم کیسا اخلاق اپنا رہے ہیں تاکہ وہ جنت تعمیر کرتے جائے اولیاء الہی کے عامال اقائد اخلاق جنت کو بناتے ہیں پس جنت محتاج ہوئی اولیاء الہی کی یا اولیاء الہی محتاج ہوئے جنت میں جانے جنت مشتاق تب ہی ہے کیونکہ جنت ملکیت ہوتی ہے ولی اللہ یہ خدا کے مقابلے میں نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ولی اللہ کے آمال اقائد اور اخلاق جنت کو بناتے ہیں بنانے والا خداوند عالم ہے پس ولی اللہ اور ملکیت کسے تلاش کرتی ہے مالک ملکیت مالک کو تلاش کرتی ہے اپنے بنانے والے کو تب ہی اے مالیم السلام فرماتے ہیں جنابِ معصومہ کی زیارت کی تاثیر یہ ہے کہ انسان جنتی ہو جائے کیونکہ ولی اللہ ہیں وہ ان کے آمال ان کے اقائد اور ان کے اخلاق سے جنت بنی ہے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم زیارت کریں گے تو ہم ہمیں کیا حاصل ہوگی جو انہوں نے بنائی ہے جنت وہ ہمیں حاصل ہوگی اتنا آلہ مقام ہے کہ امامِ علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری بہن کی زیارت کرے ان کی معرفت کا حق ادا کر کے اس کے لئے جنت ہے کیسے بی بی معصومہِ کم کی زیارت کرنے سے پہلے معرفت کا حق ادا کریں سادہ ترین راہ معرفت کی کیا ہے جنابِ معصومہِ کم کی سادہ ترین راہ روشن ترین راہ ان کے زیارت نامے کو سمجھنا ہے زیارت نامہ کیونکہ معصوم کی جانے سے آیا ہے تو اسے سمجھنا ضروری ہے ذرا زیارت نامے کے یہ جملے اور پھر مقام ہم سوچیں کہ کیا مقام ہے یا فاطمہ اشفعیلی فی الجنہ اشفعیلی فی الجنہ اے فاطمہ میری شفاعت کرے جنت میں فَإِنَّ لَكِ إِنْدَ اللَّهِ شَانَمْ مِنَ الشَّانَ آپ کا خدا کے نزدیک ایک بڑی شان ہے خدا کے نزدیک آپ ایک مقام رکھتی ہیں خداوند عالم کے ہاں دیکھیں جی جس کے پاس شفاعت کا حق ہو اس زیارت نامے سے یہ ثابت ہوا کہ جنابِ فاطمہِ معصومہ کے پاس شفاعت کرنے کا حق ہے کہ وہ گناہگاروں کی شفاعت کریں گے گناہ کو رفع کروا دیں گے اگر ہم نے گناہ کو دفع کیا توبہ کی تو وہ گناہ کو کیا کروا دیں گی رفع کروا دیں گے شفاعت کریں گے وہ خدا کے جو شفاعت کر سکتا ہے وہ خدا کے اسماع کا مظہر ہے کون سے اگر خداوند عالم ہم سے عدالت والا صرف برتاؤ کرے صرف عدالت والا برتاؤ کرے تو ہم بہت سارے عذاب کا سامنا کر سکتے ہیں خدا اگر صرف عدالت سے برتاؤ کرے تو بہت ساری گلتیاں کتائی ہیں ہماری بہت سارے ہمارے گناہ ہیں عدالت کی بنا پہ ہمیں معافی نہیں مل سکتی عدالت کی بنا پہ ہمیں معافی نہیں مل سکتی پس خداوند عالم سے ہم کس کا برتاؤ چاہیں کہ کیا کیسا برتاؤ کرے خداوند عالم ہم چاہیں کہ خدا تیری عدالت کے ساتھ تیری رحمت جڑی ہوئی ہو تیرا فضل جڑا ہوا ہو خداوند عالم بس جنابِ معصومہِ کم اگر شفاعت کریں گی تو پھر مظہر ہوئی کس کی خدا کے اسما کی صرف عدالت کی نہیں عدالت پلس رحمتِ خدا کیونکہ شفاعت کا حق خدا تبی دے گا جب عدالت کے ساتھ کیا جڑی ہوئی ہو شفاعت آ رحمت رعوفیتِ خداوند عالم بس یہ جڑی ہوئی ہو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے یا فاطمہ اشفعیلی فی الجنہ اے جنابِ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہماری جنت میں قربِ خدا میں شفاعت کریں اول جنت آپ کے اعمال آپ کے اقائد آپ کے اخلاق سے جو بنی ہوئی جنت ہے اس میں شفاعت کریں اس میں شفاعت کریں اور شفاعت تب ہی کریں گی کیونکہ خدا کے ہاں آپ کی شان و منزلت ہے شان و منزلت ہی نہیں کیا آپ مظہرِ اسمہِ الٰہی ہیں مظہرِ اسمہِ الٰہی کون سے عدالت پلس رحمتِ خداوند عالم عدالت پلس رحمتِ خداوند عالم تمام علماء آیت اللہ جوادی آملی فرماتے ہیں تمام علماء مراجع صبح صبح جنابِ ماسومِ کم کے پاس آ کر یہ جملے ادا کرتے ہیں یہ جملے ادا کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاکیزہ وجود مبارک وجود قرآن کا ہمشکل قرآنِ کریم کا ہمشکل ہے قرآنِ علمی کا قرآنِ اینی ہے کون جنابِ ماسوم آئے کم بس قرآن سے یہ جدا نہیں ہے اور یہ زیارت کے یہ جملے بھی ہمیں ان کے مقام ان کے مقام کو بیان کرتے ہیں السلام علیک ارف اللہ بیننا وبینکم فی الجنہ وعوردنالحوز نبیکم سلامو آپ پر کہ خدا نے ہمیں توفیق دی ہے آپ کی معرفت حاصل کر کے ہم جنت میں پہنچیں جنت میں پہنچیں ہیں اور ہم حوزِ قوسر میں داخل ہوئے ہیں خداوندِ عالم سے دعا ہے کہ یہ بابرکت دن جو گزرا ہے اس دن کے واسطے شفاعتِ جنابِ بی بی ماسوم آئے ہمیں آسل ہو اور ہم جنت میں جنابِ فاطمہ ماسوم آئے کی معرفی کے ساتھ داخل ہوں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِمْ اَحْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَ تَاحِلِ موسیقا موسیقا